موسیقی ہمارا لیڈر کیسا ہو ہمارا لیڈر کیسا ہو حافظ نائم الرحمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کو کہنا چاہیے کہ کراچی میں انہوں نے ایک نئی روپ پھونک دی ہے بہت ایکٹیو آدمی ہے بہت محنت کی ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھی ہم نے اس کا اثر دیکھا اور اب قومی سمبلی کے انتخابات میں ان کا اکمال دیکھنا باقی ہے حافظ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں میں آپ رنگی ٹون کی آپ کے آنے سے پہلے مختلف گلیوں میں گئے ہوں کچھ چیزیں تو دیکھ کے بڑا مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے تین ہزار پہ من لکڑی لوگ خرید رہے ہیں گھروں میں جلانے کے لیے گیس نہیں ہے پانی دو دو ماہ کہتے ہیں آتا نہیں ہے تین ہزار اور پچیس روپے کا ٹینکر ہے اور بعض گھروں میں مہینے میں دو اور بعض گھروں میں مہینے کے چار ٹینکر چاہیے تو مجھے تو پتہ نہیں ہے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں بس اسی طرح کر رہے ہیں اور بہت برے حال میں کر رہے ہیں جوبز ہیں نہیں آپ یہ بتائیے مجھے کہ اسپیشلی کراچی شہر کے لوگوں کے لیے سرکاری جوبزوں ختم ہو گئی ہیں تعلیم کے مواقع نہیں ہیں بھئی چلیں آئی ٹی میں آپ لے کر جائیں آگے آپ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آئی ٹی منسٹر اسی حلقے سے پچھلے پانچ سارے اور اس کا حال یہ ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ بھی وہ لانچ نہیں کر سکے کہ شہر کراچی کے بچے خاصوں پر یہ اورنگی ٹاؤن میں تو یہاں بڑا ٹیلنٹ ہے بہت اچھا پڑ سکتے ہیں اور پہلے جب تعلیم سسی ہوتی تھی تو این ایڈی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی بھری بھی ہوتی تھی اورنگی کے لوگوں سے لیکن اب تو وہ مواقع بھی محدود ہو گئے ہیں تو لوگ گیس لائیں بجلی لائیں کہ الیکٹرک کا یہاں پر بہت سیریس ایشو ہے پانی اویلیبل نہیں ہے دیکھیں بھاب ڈیم سے پانی لانے کا منصوبہ عبدالستار افغانی صاحب نے چالیس میں تالیس سال پہلے مکمل کیا تھا سو ملین گیلن ڈسٹرک ویسٹ کو ملتا تھا اس میں سے فورٹی پرسنٹ رہ گیا ہے لازٹ پانی کا منصوبہ کراچی میں کیتری نعمت اللہ خان نے مکمل کیا انیس سال میں کی فور پہ کوئی کام نہیں ہو سکا اور ایک بون پانی کا اضافہ کراچی میں نہیں ہوا آبادی دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گیا اگر رنگی والے آپ کو منتخب کرتے ہیں میں نے آپ کیا کر کے دیں گے دیکھیں ہم تو کام آلریڈی کر رہے ہیں پانی دیں گے گیس دیں گے روزی دیں گے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ میں یہ تو دعویٰ تو نہیں کرتا کہ فوراں کچھ ہو جائے گا میں تو کراچی کے حوالے سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی بہت بڑا اور بھاری منڈیٹ پارٹیوں کو دیتا رہا ایمکیوم کو دیا لاسٹ رائیم پی ٹی آئی کو دیا تھا ایمکیوم نے ہمیشہ یہ منڈیٹ کراچی کو ایک طول کے طور پر استعمال تو کیا اور ایجنڈا تو بنایا لیکن وہ ایجنڈا ان کی ذات کے لیے تو استعمال ہوا پارٹی کے لیے ہوا لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوا یہ بہت پیچھے چلے گئے آپ شہر میں چل پھر رہے ہوں گے آپ نے دیکھا کراچی بہت پیچھے چلا گیا ہے جماعت اسلامی کو ایک مرتبہ یہ منڈیٹ مل جائے جو ریفلیکشن بلدیاتی اندخاب میں آیا ہے یہ ریفلیکشن کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو دے دیں اللہ نے چاہا تو ہم سندھ حکومت بنانے میں بھی رول ادا کریں گا ہمارے بغیر نہیں بنے گی جس کو بنانی ہے حکومت وہ جماعت اسلامی کے بغیر نہیں بنا سکے گا ہمارا ایجنڈا کراچی ہوگا ہمیں اپنی ذات کے لیے ایک پائی نہیں چاہیے یہ لوگ جانتے ہیں اس بات حافظہ جب بلدیاتی الیکشن آپ نے لڑا تو ایمکی ایم نے الیکشن کا بائیکارڈ کیا وہ ایمکی ایم کا زیادہ تر ووٹ جماعت اسلامی کے حصے میں آیا تو آپ کے جو نمبر آف کینڈیڈرز جیتے ہیں اس کے اندر ایمکی ایمکی ایم کا بائیکارڈ کا دخل تھا اب اب ایمکی ایم سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں آپ کیا ہوگا دیکھیں ایمکی ایم جو ہے نا یہ کہہ سکتی ہے ظاہر ہے اس کو یہ حق حاصل ہے اس لیے کہ اس نے ایک دن پہلے ہی کوئٹ کیا تھا کوئی پارٹی بھی اس طرح سے الیکشن نہیں چھوڑتی جب اسے نظر آ رہا ہو کہ وہ جیت کی طرف جا رہی ہے انہیں معلوم تھا کہ اسی میں وہ ایکسپوز ہو جانے تھے آپ سروے بھی کریں گے لوگوں کی رائے بھی معلوم کریں گے اب یوت ان سے کنیکٹ نہیں کرتے میں نے دو لوگوں کو کراچی میں کام کرتے دیکھا خود جب سے میں کراچی آنا شروع ہوں پہلے نعمت اللہ کو پھر مصطفیٰ کمال کو دونوں کا کریڈٹ ہے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو اورنگی ٹاؤن نے جتوا دیا آپ اورنگی ٹاؤن میں کیا کر کے دیں گے اورنگی ٹاؤن کا گیس کا مسئلہ اورنگی ٹاؤن کے پانی کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حل کروائیں گے دیکھیں ہمیں لڑنا پڑے گا کراچی میں قومی اور صبائی کی کتنی سیٹیں قومی کی جماعت اسلامی کو دیتے ہیں اور کتنی صبائی کی دیتے ہیں میں ابھی کچھ بھی نہیں کروں گا دیکھیں بائیس قومی پہ لڑ رہے ہیں سیتالی صبائی پہ لڑ رہے ہیں آل آؤٹ جا رہے ہیں ایک ایک جگہ پہنچ رہے ہیں سوشل میڈیا میں جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے میڈیا کو جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے گا کریں گے لیکن ہماری سٹرینٹ ہمارا ورکر ہے جو گھر گر جائے گا اور اللہ نے چاہا جس طرح بلدیات میں نمبر ون پارٹی تھے کراچی سے جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی بنے گی چودہ سیٹے تھی لاسٹ لیکشن میں تحریک انصاف کی قومی کی اس دفعہ ان کا کیا بنے گا دیکھیں میں تحریک انصاف پہ زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس وقت ایک مشکل میں ہیں اور میں ابھی بھی ان حالات میں بھی جبکہ لوگ اپرچنیس بن جاتے ہیں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ لیولنگ پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کو برابری کا موقع ملنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک کو جیل میں ڈال دو ایک کو آزاد کر دو پھر اس کو جیل میں ڈال دو اس کو آزاد کر دو اور انگی ٹون میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے کینڈڈیٹ کا نام کیا ابھی تک تو مجھے اتنی واقفیت نہیں ہے کیونکہ میں نے پوری گلیوں میں جا کے لوگوں سے پوچھا ہے تو بیشتر لوگ نام سے واقف نہیں ہے اور جن کو پتہ ہے نام وہ کہتے ہیں بتایا تو اٹھایا جائے گا یہ بھی مسائل ہیں نا دیکھیں اسی تو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں اور یہ ملنی چاہیے سب کو اس کے باوجود میں کانفیڈنٹ ہوں دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو منڈیٹ ملا تھا لیکن پی ٹی آئی کی جو یہاں کی لیڈرشپ تھی وہ سرو نہیں کر سکی اور یہ بات کراچی کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے ایمکیوم کا بھی اگر کوئی سپورٹر اور پولیٹیکل ورکر ہے نا وہ یہ بات جانتا ہے کہ ڈیلیور جماعت کر سکتی ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر اچھی طرح جانتا ہے کہ خان صاحب اپنی جگہ لیکن کراچی میں جماعت اسلامی ہیں تو چوائس ہی نہیں ہے کوئی اس لیے ہم بالکل جا رہے ہیں اور ہم نہیں کسی کوئی اس طرح سے مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا ان کے ساڑھے تین سال تھے وہ اس کا جواب دیں گے جس کے پیتیس سال ہیں اور نسلوں کو جنہوں نے برباد کی انہیں جواب دینا پڑے گا ایک آخری سوال پوچھ لوں قاضی حسین احمد نے ایک عامی انداز اپنا ہے تھا ظالموں قاضی آ رہے ہیں تو حافظ نعیم و رحمان کو بھی ایک گاڑی پہ چڑھ کے سپیکر آتے ہیں پکڑنا چاہیے ظالموں حافظ نعیم و رحمان آ رہے ہیں نہیں نہیں کراچی کے عوام جانتے ہیں دیکھیں یہ ارنگی ٹاؤن کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ شناختی کارٹ تھا اس وقت تو نہ ہماری صوبائی حکومت نہیں نہ قومی حکومت نہیں نہ ہم نے بلدیاتی انتخاب جیتا تھا لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا لوگوں کو ساتھ ملایا ایٹی پرسنٹ ارنگی کے لوگوں کا مسئلہ شناختی کارٹ کا ہم نے حل کروایا عوامی جدو جہود سے مضاہمت سے تو لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر مضاہمت کی علامت کونسی پارٹی ہے اور کونسا لیڈر ہے ظالموں کراچی کے عوام اٹھ رہے ہیں اور اب کراچی کے عوام کو بیچا نہیں جائے گا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ رہتے ہیں نورت ناظمباد میں ہیں اور آپ نے اورنگی ٹاؤن کے ایک مشکل حلقے کا انتخاب کیا میں نے کہا کہ دیکھو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں کے کہ جماعت اسلامی کوئی آبادی مشکل آبادی اور حلقی آبادی نہیں سمجھتی یہاں کے لوگوں کو کون نمائندگی دے گا اگر میں یہاں سے نہیں لڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نعرے بازی کے لیے یہاں پر آؤں اور جا کر اچھے اچھے حلقوں میں انتخاب لڑوں تو ہماری ٹیم سے ہم نے مشورہ کیا اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ بلدیاتی انتخاب میں بہت زیادتی ہوئی انہوں نے سات ہزار چار سو ووٹ لیے تھے اس یوسی سے بارہ سو ووٹ لینے والا جیت گیا یہ آر گا ہے سپریم کورٹ میں کیسے ہمارا ان کی یوسی کا تو اب میں ہوں انشاءاللہ ہماری ٹیم کام کرے گی اللہ نے چاہا تو اب منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ماننے دیں گے اور ان کی کی مجبوری ہے اور کتاب ضروری ہے